کہ اگر آپ کسی کا تعریف کرائیں فلا شخص کیسا ہے آپ سے رائے لیں تو آپ کے ذہن میں اس شخص کا جو تصور ہے وہ آپ کیسے ڈیلیور کریں گے کیسے بتائیں گے آپ سوائے اس کے کہ آپ چند خصوصیات بیان کریں گے اوصاف بیان کریں گے مثلا کہ ایک بہت اماندار ہے وقت کا پابند ہے بہت لائق ہے فائق ہے لیکن آپ خود بھی مطمئن نہیں ہوں گے آپ نے شخصیت کا پورا تعریف کرائے نہیں شخصیت سازی ہے یہ موضوع کوئی نیا نہیں ہے بلکہ اس کے اصل ماخذ کرام اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر موجود ہے حدیث کے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام نے آقام جہابانی سے لے کر اور اس تنجے تک کے آقام کو بیان کیا گیا یہ شخصیت سازی تو ہے بہتر سے بہتر جو بھی ہو وہ آپ کے لئے کیا جائے بس ہماری محنتیں تو اس بات حصول ہوں گی کہ جب آپ ایک نگینہ بنکے آسمان علم عمل پر چمکیں گے ہمیں محسوس ہوگا اور ہم فقر سے کہہ سکیں گے کہ یہ دارلوم وفق کے ابنائے قدیم ہیں سبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شئیم قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہو العزیز الغفور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ وعدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی وعدہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی صدق اللہ العزیم حضرات اے ساتھ اے کرام اور طلبہ عزیز سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے حق تعالیٰ کا کہ شکر کا بھی حق ادا نہیں کیا جنہا چاہیے اس تناظر میں میں اپنی طرف سے تمام ساتھ اے کرام اور تمام حاضر طلبہ عزیز کی جانب سے ڈاکٹر عبداللہ مرزا عبداللہ صاحب سب کہ میں تہدیل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت اپنا قیمتی وقت اور ایک نیا اور بہترین تجربہ طلبہ کو حاصل ہوا اور انشاءاللہ اس کے فوائد اور اس کے نتائج بڑے روشن اور بہت بہتر انداز میں آپ کے ساتھ میں مستقبل میں آئیں گے انشاءاللہ جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے علم نفسیات میں شخصیت کا موضوع جو ہے وہ دلچسپی ہے اور بہت عام بھی ہے اسی لئے کوئی اگر یہ کہا جائے کہ شخصیت کی کوئی جامع ایسی تعریف جامع اور معنی تعریف ہو جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ آخری ہے اس میں کوئی حضف و اضافے کی گنجائش نہیں ہے تو ایسی کوئی تعریف نہیں ہے اس لئے کہ یہ موضوع جو ہے اس قدر ہم اجہد ہیں ہم پہلو ہے ہم روخ ہے ہم اگیر ہے کہ اس کو ہم کسی ایک قنوان میں محصول نہیں کر سکتے بلکہ اس کو اگر عام الفاظ کے اندر یا کہیے کہ سادہ الفاظ کے اندر ہم یہ کہیں کہ یہ انسان کی شخصیت کا تعریف اگر کرائیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا ظاہر اس کا باطن اس کی اقتصابی اور غیر اقتصابی قوتوں کی اور اس کی خصوصیات کا مجموعہ ہے جس کو ہم شخصیت سے تابع کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ ذہنے ہیں کہ اگر آپ کسی کا تعریف کرائیں کہ فلا شخص کیسا ہے آپ سے رائے لیں تو آپ کے ذہن میں اس شخص کا جو تصور ہے وہ آپ کیسے ڈیلیور کریں گے کیسے بتائیں گے آپ اس کو سوائے اس کے کہ آپ چند خصوصیات بیان کریں گے اور صاف بیان کریں گے مثلا کہ اماندار ہے وقت کا پابند ہے لائق ہے لیکن آپ خود بھی مطمئن ہوں گے آپ نے شخصیت کا پورا تعریف کرائے نہیں کیونکہ نہ کرائے جا سکتا اسی طرح سے شخصیت سازی ہے کہ وہ دراصل ہمارے ظاہری باطنی جسمانی شعوری جو اوصاف ہیں یا ہمارے رویے ہیں یا ہمارا بڑھتاؤ ہے دوسرے کے ساتھ میں اس کا ایک جامعہ عنوان وہ شخصیت سازی ہے اس کو ہم شخصیت سازی سے تعبیر کریں گے یہ موضوع کوئی نیا نہیں ہے بلکہ اس کے اصل ماخذ اور وہ قرآن اللہ اور سنت رسول اللہ کے در موجود ہیں مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام یہ جو وضائف نبوت وہ چار حصوں میں تخصیم کیے گئے یترو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمون کتاب والحطمہ تو یترو علیہم کہ اللہ کی ویہدانیت پر اس پر دلائل قائم کر کے سامنے والے کو مخاطب کو مطمئن کرنا تفصیل اس کی بہت ہے جب ذہن ہمارا مطمئن ہو گیا اللہ کی ویہدانیت پر تو اب دوسری ضرورت کس بات کی پڑھے گی دوسری ضرورت پڑھے گی کہ قلب کی صفائی کیونکہ علم ایک پاک چیز ہے اللہ کی صفت ہے تو ویہدانیت کی قلب کی صفائی ہو گی تبیدہ اس کے اندر آپ وہ ڈالیں گے پھر ویہدانیت موہل کتاب اب وہ جو اصل مقصد ہے مقاضی شریعت احکام اور عبادات معاملات وہ بہت ساری وہ سب اور اس کے نتیجے میں آخری جو مرحل آئے گا وہ ہے حکمت کا کہ حکمت کیسے کیسے پیدا ہوگی تو تذکیہ نفس جو ہے کردار سازی جو ہے شخصیت سازی جو ہے وہ ہمیں کہاں سے ملی مثلاً حدیث کے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام نے احکام جہابانی سے لے کر اور اس تنجے تک کے احکام کو بیان کیا گیا یہ شخصیت سازی تو ہے کہ ہمیں ہر چیز بتائی گئی ہے آپ نے جو اپنا تعریف کر رہا ہے انما برستو مولیمن کہ میں مولیم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور انما برستو یوتنمم مکاریم الاخلاق کہ کہ صرف علم سے کام نہیں چاہے بلکہ جب تک کہ اخلاق تذکیہ نفس نہ ہو تذکیہ ہو یہی تسلسل اب آپ دیکھئے مدارس ہیں یہ علم کا گہوارہ ہے اس کے بعد یہ عارفین اور صوفیہ کی خانقائے ہیں وہ تذکیہ کے دانشکائے ہیں اور سکھائے ہی جاتا ہے کہ معاملات کیسے کریں گیا بیعو شرعہ ہے نگاہ و طلاق ہے ازدواجی معاملات ہیں کاروباری معاملات ہیں ہمارے تعلقات اپنے کے ساتھ میں کیسے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شخصیت سازی کے یا کردار سازی کے ذہل میں آتی چلی جائیں گے تو گویا اس پن سے تو ہم واقف ہیں ہم تو بچپن سے پڑھتی چلے آ رہے ہیں اس کو اسی کا نام ملت پر حکمت ہے کیونکہ آپ اس کے مخاطب کے فکری سطح کو اس کے مستویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں مثال کے دور پر میں آپ کو دو واقعے بتاتا ہوں بانی ہے دارلوم دیوبند ازدواج مہا قاسم نانوت بھی اسی دور میں شاملی کے علاقے سے ایک پندیت جی رہا کرتے تھے جو آریہ سماج کے پندیت تھے اور اپنے علم و فن میں وہ سمجھئے کہ اپنی قوم کے مرجع خلاق تھے بڑے عالم فاظل تھے گیانی تھے ان کو بڑا اشتیاغ تھا کہ میں مولانا قاسم نانوت بھی سے ملوں اتفاق کی بات کہ مزفرنہ گرمے کسی مرحلے پر کسی موقع پر ان کی ملاقات ہو گئی قیافہ شناس بھی تھے صرف قیافہ شناسی سے انہوں نے یہ تندازہ لگایا کہ یہی مولانا قاسم لگتے ہیں چنانچہ ان سے کہا کہ آپ مولانا قاسم ہیں تو فرمایا کہ مولانا تو نہیں بس قاسم ہوں کہا کہ اب یہ یقین ہو گیا کہ آپ ہی قاسم ہیں اس لیے کہ آپ کے جو اوصحاب بتایا تھے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ آپ اپنے آپ کو مصطور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اب انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ سوال میں نے کسی سے نہیں ہے صرف آپ ہی کے لیے میں نے رکھا کہ اس کا جواب آپ ہی دے سکتے کوئی نہیں دے سکتا اور سوال انہیں نے کیا کیا کہ آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک کتاب ہے جسے لوہے محفوظ کہتے ہیں اس لوہے محفوظ کے اندر عرش سے لے کرسی تک اور پھر سات و آسمان اور زمین اور کائنات اور انہیں بہر و بر اور پہاڑ جبل ہر چیز کا ذکر موجود ہے کوئی چیز کوئی ذرہ کائنات ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر اس کے اندر موجود نہ ہو حتیٰ کہ پتھر کے جگر میں پلنے والے کیلے کی ہرکات اور سکنات اور اس کا ذکر موجود ہے تو پہلے بات ہے کہ عرش اور کرسی پھر سات و آسمان پھر سارے عالم بھی شمال عالم ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو کتاب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں تو اس کا حجم کیا ہوں اور ہم اس کو اگر کاغز اس کے کاغزوں کو پھیلائیں اس کے صفات کو پھیلائیں تو زمین آسمان کائنات سب کا حیاتہ کر لیوں کیونکہ اتنا تو اس ہی میں آ سکتا ہے اس کا حجم کیا ہے وہ بڑی کتنی ہے اب یہاں پر وہ کلیمو علا قدری ہو رہی ہو اگر اس کو احادیث سے قرآن سے اس میں جاتے تو وہ نہیں سمجھ سیں کیونکہ وہ اس پر ہی بار نہیں رہتے ہیں انہوں نے پویا کہ پنڈی جی آپ کی عمر کتنی ہے کہا کہ میری عمر کوئی لگ بگ پچھتر بار کہ اس پچھتر سال میں ہزاروں واقعات آپ کی زندگی میں گزرے ہوں گے کیونکہ ہر لمحہ کوئی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب پر ہم پہ کوئی کیفیت نہیں گزر رہی ہے ہر لمحہ گزر رہی ہے اور متغیر وہ آ رہی ہے ہم پہ گزر رہی ہے اور ماضی کا حصہ بتی جا رہی ہے یہ انسان کی تو لاکھوں واقعات ہوتے ہیں اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو یاد ہیں وہ کہا کہ میری یاد داشت بہت مضبوط ہیں ابتدا کے ساتھ سال چھوڑ کر باقی زندگی کے تقریبا ستر برس کے واقعات مجھے یاد ہیں اور میں اس کو اگر ذرا سے ذہن پر زور دوں تو بہت سارے واقعات بیان کر سکتا ہوں پوچھا کہ یہ محفوظ کہا ہی ہے یہ ستر برس کے واقعات یہ کہاں ہیں کہا کہ میرے دماغ میں میں کہا کہ بھلا دماغ کے کسی سے دماغ میں بہت ساری چیزیں دماغ میں قوتِ عقل بھی ہے علم بھی ہے قوتِ شامعہ بھی ہے سماعات بھی ہے کہا کہ بس میں تو اتنا جانتا ہوں کہ دماغ میں میرے محفوظ ہیں انہیں کہا ہم بتا دیتے ہیں کہ دماغ کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے یہ تاریخ حصہ کہلاتا ہے اور یہاں انسان کا وہ محافظ خانہ ہے جس میں اس کی سور یاد داشتیں وہ محفوظ ہوتی ہیں اور وہ ایک باریک رکھی شکل میں میں اس پیشے کا ماہر نہیں ہوں لیکن جو میں نے سنا ڈاکٹر سے یا کے ماہرین سے متخصیصین سے وہ یہ کہ وہ ایک رکھی شکل میں ہے اور اس وہ کہلاتا ہے قدوب خانہ یا میں محافظ خانہ کہ انسان کی ساری یاد داشتیں وہاں جو اس میں ذرا سی کمی آ جائے مر جائے گڑھا لگ جائے تو وہ انسان کی ساری یاد داشت اس طرح سے ختم ہو جائے جیسے ڈاکٹر صاحب اس پر صاف کر دیتے ہیں اسے کہتے ہیں انزائمر انہیں کہا یاد داشت کو دارے تو جب آپ کی ستر برس کی یاد داشت باریک سے بال سے زیادہ باریک رکھ کے اتنے سے حصے میں ہے تو وہ جو خالق کائنات ہے جس نے اس کی لوحہ محفوظ کے لئے کتنی جگہ چاہیے یہ ہے اسے کہتے ہیں پلحکمہ یترو علیہم آیاتی اس کے بعد دوسرا مرہا ویزکیہم ویعلمون کتاب اور قرآن بہت ساری جگہ متعدد وعسن کم آسن اللہ علیکہ ولا تبغیل فسادہ فیلارت سبق ہے زندگی کا کہ اپنی ہر عدہ کے اندر حسن پیدا کرو حسن پیدا کرنے کا ناکہ تشکر تذکیہ ہے اور وہ حسن پیدا کرنے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ آپ جانتے تھے اس کو مرتب انداز سے اس کے اندر حسن کیسے پیدا کیا جائے گا وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا یا ایسی بہت ساری آئے ہیں کہ اگر مسمت انداز ہوگا تو کیسے اور پھر آگے یہ تذکیہ تذکیہ نفسی تو گویا ہم اس فن سے تو واقف ہیں اب اس کو مرتب انداز سے اور ان چیزوں کے نفسیات کے اندر یورپ میں فرائٹ کو اس کا باب آدم سنجھ جاتا ہے کہ نفسیات کا وہ باب آدم لیکن نفسیات کے اصل ماہرین تو وہ صوفیاء عارفین ہیں جو خانقاؤں کے اندر بیٹھے ہیں جو ایک باریکی کو پر نظر رکھتے ہیں پھر اس کی اصلاح کرتے ہیں تو گویا مناسبت مدرسوں سے پیدا ہوتی ہے تذکیہ نفس کردار سازی شخصیت سازی جو ہے وہ خانقاؤں کے اندر پہ اب اس کو مرتب انداز وہ کیا ہے مرتب انداز کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت غیر اہم سی ہوتی ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں ہمانے ذہن میں بھی نہیں آتی کہ یہ کوئی لیکن باز دبا بہت معمولی چیز ہے اور بہت بڑا نتیجہ زائر کرتی ہے اسے مثال کے طور پر کہ کسی کا قتل ہو گیا اب وہاں پر جو تفتیش کرنے والی ٹیم آتی ہے بولیس کی وہ ثبوت تلاش کرتی ہے اب وہ ثبوت ظاہر ہے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اس نے فوٹو رکھا ہوا ہے یا وہاں معلوم ہوا کہ وہ بال کا ٹوٹا ملا سگریٹ کا کوئی ٹوٹا مل گیا اس نے اندازہ لگایا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ وہ بال کم جا اور کوئی چیز ایسی یعنی جس کی بعد یہ نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے لیکن اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مقصد تک پہنچنے کے لئے تو یہ دراصل یہ وہ چیزیں تھی جو ہماری نظروں سے میں تھی جو ڈاک صاحب نے بیان کی اب بیان کرنے کے بعد ہمیں یہ بتایا کہ ان چیزوں کو جس کے ہم غیر اہم سمجھ کے آگے نکل جاتے ہیں یہ بہت اہم ہے یہ زندگی کے اندر اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ جب آپ عملی زندگی کے اندر آئیں گے تو تب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ڈاک صاحب نے جو ہمیں بتایا تھا جس کو ہم بہت معمولی سی چیز سمجھا کرتے تھے وہی وہ نتیجہ نتائج تک پہنچنے کا وسیلہ بنی ہے اسی کا نام ہے شخصیت سازی اور اسی کا نام ہے کردار سازی تو بہرحال منشہ جو ہے وہ یہ کہ اس سے مناسبت تو آپ لوگوں کو سمجھئے کہ اس وقت سے ہو جاتی ہے جب آپ قائد نورانی گباد قرآن شیف تعاقز کرتے ہیں چاہے آپ اسے سمجھے نہ سمجھے لیکن مناسبت وہاں سے پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی عمارت بنانے کے لئے پہلے بنیاد کھو دی جاتی بنیاد کے بعد پہلی ہیٹ رکھی آتی ہے وہ پہلی ہیٹ تو رکھی گئی اب عمارت تو آج کا دور کیونکہ تو مرتب انداز سے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نہیں یہ نہیں کہ جب تک ڈاور صاحب نے بیان کیا آپ نے بڑی دلچسپی کے ساتھ بڑی دل لگی کے ساتھ بڑی دل جمی کے ساتھ آپ نے اس کو اس کی نہیں سمجھئے کہ جو تعبیرات تھی اس کو بھی اور عملی طور پر بھی اس کے تجربات سے گزرے یہ نہیں بلکہ اب آپ یہ سوچیں کہ اس کو عملی زندگی میں اس کو نقش حیات بنا کر آپ آگے پڑیں کیونکہ جیسا کہ ابھی ہمارے سجاد صاحب نے بھی فرمایا کہ جب آپ عملی زندگی کے اندر آئیں گے تب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہم نے کیا پایا تب آپ کو قدر ہوگی آپ سب کو یاد کریں گے یاد تو اب بھی کریں گے انشاءاللہ بھولنے کے تو کبھی نہیں انشاءاللہ تو بہرحال ایک بہت ہی مصبت بہت اچھا کیونکہ آج دیکھیں ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں آج کے دور کے تقاضے ہیں یہی کہ ہاں ابھی مجھے یاد آیا وہ حکمت پر میں نے آپ کہا تھا کہ دو باتیں ہوئی ہیں ایک حضرت نانوت کہ یہ حکمت کیسے پیدا ہوتی ہے یہ اس تجربوں سے گزر کر پیدا ہوتی ہے حضرت امام ربانی شیخ احمد سرندی کے بیٹے ہیں شیخ مصوم احمد سرندی اور انزیب رنت اللہ اور ان کے بھائی دارا شکو دونوں ان کے محتقدین اور ریاضت بندوں ہیں ابھی یہ صاحب ذات شاہدگی کے دور شاہدگی کے دور شاہدگی کے دور ہیں آلہ حضرت جو ہیں وہ شاہدگی ہیں یہ دور چل رہی ہے کہ تخت و تاج جو ہے وہ کس کے اس سے میں آنا ہے تو دارا شیقوں پہنچتے ہیں شیخ مصوم کے پاس وہ چار پائی پہ بیٹھے تکیہ لگا ہوا تو شہزادے کا احترام کے اندر وہ کھڑے ہو گئے مصافہ مہنقا ہوا اور اس کے بعد کہا کہ تشریفہ کی سرانی کی طرف تکی کی طرف بہرحال ان کا احترام شہزادے تھے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت میرا مقام تو یہی ہے بائی تھی آپ تشریفہ کی بیٹھ گئے کہا کہ کیسے آنا ہوا کہا کہ حضرت دعا کے لئے حاضر ہوا دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ تخت و تاج نصیب فرما دیں کہ اچھی بات دعا کریں گے اس کے ٹھیک تین دن کے بعد اورنگ زیب رمض اللہ لے پہنچتے ہیں چنانچہ اس وقت بھی وہ بیٹھے ہوئے وہ کھڑے ہوئے مصافہ ہوا مہنقہ ہوا اور اس کے بعد کہا کہ تشریفہ کیا اورنگ زیب نے ایک سیکنڈ کے لئے سوجا فوراں بیٹھ گئے اب صورت یہ ہے کہ اورنگ زیب سرانے بیٹھے ہوئے تکیہ لگا گیا اور وہ بیٹھے ہوئے پائی تھی پوچھا کہ کیسے آنا ہوا کہ کہا کہ تخت و تاج کے لئے کہا تخت و دی دی ام نے تمہیں یہ کیا تھی یہ حکمت تھی دارہ شیقوں کے مزاج پر عدب کا غلبہ تھا اور ان کے مزاج پر حکمت کا غلبہ تھا اور حکمت کا غلبہ اس لئے تھا کہ ان وہ تذکیہ نفس کے مراحل سے گزر چکے تھے کردار سازی کے مراحل سے گزر چکے تو اس سے حکمت بھی پیدا ہوتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے علم و عمل میں بھی برکت ادا فرمائے اور آپ کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی ادا فرمائے بہتر سے بہتر جو بھی وہ وہ آپ کے لئے کیا جائے اور یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے محاذرات ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی اسی طرح سے ہمارے عزائے میں اللہ تعالی ہر طریقے پر آفیت اور خیر کا معاملہ فرمائے بس ہماری محنت تو اس بات مصور ہوں گی کہ جب آپ ایک نگینہ بن کے آسمان علم عمل پر چمکیں گے ہمیں محضوظ ہوگا اور ہم فخر سے کہہ سکیں گے کہ یہ دارلوم وفق کے اپنائے قدیم ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یقین اللہ کے ساتھ سے انہی چند باتوں پر اپنی طالب بارا بات ختم کرتا ہوں وآخد دعوانا الحمدللہ رب العالمين بارک الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ایكم احسن عملا وهو العزیز الغفور